اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفس کی تین بڑی اقسام ہیں نمبر ایک نفس امارہ نمبر دو نفس لووامہ اور نمبر تین نفس مطمئنہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو ہر برائے پر عبارتا ہے شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کو حیوانیت کا نام دیا ہے کیونکہ یہ نفس انسان کو جانور ولی حیوانیت اور صفقیت پر عبارتا ہے یعنی جب نفس حیوانی قوت کا روحانی پر غلبہ ہو جائے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کر دے کرمشاہ الازہری لکھتے ہیں کہ صفیاء کرام کا ارشاد ہے کہ نفس سرکش کو نفس امارہ بھی کہتے ہیں جو عمر کا مبالغہ کرتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت برے کاموں کا حکم کرتا ہے یہی خواہشات نفسانی روزانہ علوہیت کے تین سو ساٹھ لباس پہن کر سامنے آتی ہے اور بندوں کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی طرح ہے حقیقت یہ ہے کہ ترک نفس یا ترک خواہش بندے کو امیر بنا دیتی ہے اور خواہش کی پیروی امیر کو اسیر بنا دیتی ہے قیدی بنا دیتی ہے جس طرح زولیخہ نے اپنی نفس کی پیروی کی امیر تھی لیکن اسیر ہو گئی قیدی بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش کو ترک کیا اسیر تھی امیر ہو گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وصول یعنی قرب خداوندی کیا چیز ہے کہا خواہش کی پیروی چھوڑ دینا کیونکہ بندے کی کوئی عبادت خواہش کی مخالفت سے بڑھ کر نہیں ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے مگر خواہش کی مخالفت کرنا بہت دشوار ہے بعض مشایخ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے جواب دیا گیا مخالفت کی تلواروں سے نفس کو زبا کرنا اسلام ہے حضرت خاجہ ذنون مصر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عبادت کی کنجی فکر ہے اور اللہ رب العزت کی برغام رسائی اور قرب کی علامت نفس اور خواہشات کی مخالفت ہے نفس اور خواہشات کو قابو کرنے سے متعلق حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ خلاصہ پیش ہے وہ لکھتے ہیں کہ نفس ہر وقت خواہشات کی طلب میں رہتا ہے اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے تو ایک بہت لمبی فہرس تیار کر لیتا ہے اسلام نے انسان کی خواہشات کو دبانے کے بجائے اعتدال پر رکھنے کو پسند کیا ہے میاں نراوی پسند فرمائیے عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ نفس کو دبانے کی جددیہت کرتا رہے لیکن یک بار گی ایک ہی بار میں اس پر دعویٰ بول دینا اور اس کو زیر کر دینا دشوار ہے بلکہ اس میں نقصان وغیرہ کا اندیشہ بھی ہے راہ اعتدال یہ ہے کہ قوت دیتے ہوئے اس پر کاموں کا بوج ڈالا جائے تاکہ وہ متحمل ہو سکے اور نفس کو اس حد تک کمزول کیا جائے اور سختی سے کام لیا جائے کہ وہ تمہارے حکم سے گریز نہ کر سکے اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ سارے غلط ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا حدیث شریف میں کہ سخت ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہایت کمزور ہو گئے تھے اور ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی آجز ہو گئے تھے ان کی آنکھ کے اندر دھنس گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفس کو ہلاک کرنا گناہ ہے اس لئے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نہ وہ انسان پر غالب ہو سکے اور نہ اس کی نفرمانی کر سکے میاں نراوی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے توڑا نرم کیا جائے تاکہ لگام دینے کی قابل ہو جائے اس کے راستے کے عاملوں کو اس کی راستے جو ہے نرم کرنے کی تین چیزیں ہیں نفس کی سب سے پہلے نفس کی خواہشات اور لذتوں سے روک دیا جائے کیونکہ جب چپائے دانا گاس نہیں پاتے تو نرم ہو جاتے لہٰذا دانا پانی روک دیا جائے تو ساری شرارتیں غائب ہو جاتی ہیں اور دوسری عبادت کا باری بوجھ اس پر لادا جائے اور تیسری اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے اور اس کی برگاہ میں پھنا تلاش کی جائے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ایک نہیں کئی راستے دکھا دیتے ہیں ہدایت کے یعنی جو مجاہدہ کرتا ہے اسے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے وہ اس کا سمر دیکھتا ہے پاتا ہے تمام احکام شریعت پر عمل کرنا حلال کانا حرام و مشتبے سے بچنا فرائض و واجبات کی پبندی کرنا یہ سب مجاہدہ ہے اور جو مجاہدہ کرتا ہے اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گوڑے کی ریاضت سے گوڑے کو ریاضت سے ایسا صدایا جاتا ہے کہ ہائیوانی صفات چھوڑ کر آدمیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی صفتیں بدل جاتی ہیں یہاں تک کہ زمین سے کڑا اٹھا کر سوار کو دیتا ہے اور گیند گماتا ہے اس سے کھیلتا ہے اسی طرح وحشی جانور قرام کر لیا جاتا ہے ایک نپاک کتے کو مجاہدہ اور تعلیم دے کر اس مرتبے پر پنچایا جاتا ہے کہ اس کا مارا ہوا شکار اس کا کیا ہوا شکار مومن کے مارے ہوئے شکار کی طرح حلال اور پاک ہوتا ہے مطلب یہ کہ مجاہدہ اور ریاضت بالاتفاق پسندیدہ چیز ہے لیکن مجاہدہ کا دیکھنا یعنی اس کا اعتبار کرنا ایک آفت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شر سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں